محمد الرسول محمد الرسول محمد الرسول تم بھی اپنی اصلاح کرو اور یہ اللہ کا نام لے کے دعا کرو اگر کوئی غلطی ہے تو اسے بچو مشرق گناہ ہوتا ہے توبہ کرتا ہوں پھر ہو جاتا ہے بارال توبہ کرتے رہو اللہ سے ڈرو اور اچھے لوگ ان کے ساتھ رہو تاکہ تمہیں گناہ کرنے کا موقع ہی نہ ملے اگر قطرے آتے ہیں اور کپڑے برید ہو جاتے ہیں تو آپ کو ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا پڑے گا اور کپڑا بھی اندر والا دھونا پڑے گا ایک اندر بھی ہے رکھ لو بس گئے اس کو بھی تھوڑا سا پانی ڈال لیا اور وضو بھی نیا کر لیا تیہتر فرقے جو ہیں بلکل حدیث ہے گزارشی ہے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ میری امت میں تیہتر فرقے بنیں گے کلہم فرنار سب کے سب فرقے جہنمی ہوں گے الا ایک فرقہ ما آنا علیہ وآصحابی جو میری اور میرے صحابہ کے طریقے پہ اب دیکھ لو کہ صحابہ کی بات کون مانتا ہے اور کون نہیں مانتا ہے جو حضور اور صحابہ کا غلام ہے وہ اہل سنت ہے وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے پہلی نیکی بھی برباد اور شرک اللہ نے فرمایا کہ رہیہ بتلنا عمل اکھا اگر شرک کرو گے سارے عمل برباد اسی طرح حضور کی توہین کرو گے تو سارے عمل برباد عمرے کے لئے رام باندہ تواسہ باق کیا ابھی تک وہ محرم ہے وہ خود اپنا یا دوسرے کے سر کے بال کار سکتا ہے اپنے بھی کار سکتا ہے دوسرے کے بھی کار سکتا ہے اب چونکہ عمرہ وہ مکمل کر چکا ہے صرف نکلنا ہے عمرے سے میری اولاد نہیں ہے ایلاد ڈاکٹر نے کہا ہے کہ میرے باتا نہیں کیا ہے لوگ مجھے پوچھے ہیں کہ کیا بہرہار گزار یہ ہے کہ اگر آپ کی اولاد نہیں ہیں علاج بھی کروائیں اور اللہ کے قرآن میں جو دعائیں ہیں نا اولاد کے لئے رب لا تضرمی فرطن وانت خیر الوارسین ربنا حبلنا من ازواجنا ودریاتنا قروت آئیم اور بات رمان لکھا ہے کہ سورة یوسف پڑھ کے دعا کریں تو اللہ انشاءاللہ اولاد دیں گے لیکن یہ بھی دیکھیں نا اولاد کیوں نہیں ہے پہلے سبب تو دور کرو نا سبب تو دور کرو نا سبب تو دور کرو نا